حضرت علی بن موفق نے ساٹھ حج کیے جب ساٹھ حج مکمل کر چکے حدیم میں کھڑے تھے وہاں یہ خیال آیا کہ حج گنتی میں تو ساٹھ ہو گئے پتہ نہیں کہ میرا کوئی حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں اللہ رب العزت نے پتہ نہیں ان میں سے کوئی ایک بھی قبول فرمایا ہے یا نہیں بڑے مسترب ہو گئے بے چین ہو گئے ایسے عالم میں کھڑے تھے کہ ان کو آواز آئی اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام ملا ابن موفق اب بھی سوچتے ہو کہ کون سا قبول ہوا کون سا قبول نہیں ہوا اور یہ کہ کیا حاج کر کے مجھے کچھ ملا یا کہ نہیں ملا اے ابن موفق کیا جو انسان تمہیں ناپسند ہو اسے تم اپنے گھر میں بلاتے ہو نہیں بلکہ تم اس کو ہی بلاتے ہو جو تمہیں پسند ہو تو پھر اللہ رب العزت نے تمہیں ساٹھ بار اس لیے بلائیا ہے کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے اللہ رب العزت نے دلاسہ دیا اللہ کی رحمت نے آواز دی کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھو کہ تم اپنے گھر میں من پسند کو بلاتے ہو اسے دعوت دیتے ہو تو تمہیں جو اللہ رب العزت نے ساٹھ بار اپنے گھر میں بلائیا ہے تو تم خوش رہو اس کی رحمت پر یقین رکھو اس کی رحمت پر بروسہ رکھو کہ اس نے تمہارے ساتھ پیار کیا ہے تو اسی باز نے تمہیں اپنی طرف بلائیا ہے موسیقی